بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا نام ہے عدیل اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے متعلق کچھ ایم سوالات جو کے اکثر ٹیسٹوں وغیرہ میں پوچھے جاتے ہیں وہ سٹیڈی کریں گے ہمیشہ کی طرح میری چھوٹی سی ویڈیو ہوگی ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور جو دوست پسٹ ایم ویڈیو کو واج کر رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی رہیں تو فرینڈز ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں پسٹ ایم سی کیوز ہے غزوہ احد میں کریش کا سردار کون تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ابو سفیان نیکسٹ کوششن ہے غزوہ احد میں کفار کی تعداد کتنی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تین آزار ہیں نیکسٹ کوششن ہے غزوہ احد ڈیش ہجری میں ہوئی تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ تین ہجری ہے جبکہ غزوہ بدر دو ہجری میں ہوئی تھی نیکسٹ کوششن ہے غزوہ احد کا واقعہ ڈیش شوال کو پیش آیا یعنی سات شوال تین ہجری کو جو ہے غزوہ احد کی جو جنگ تھی وہ لڑی گئی تھی نیکسٹ قویشن ہے غزوہ اوڈ میں ڈیش کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے تو ستر کے قریب جو ہے صحابہ اکرام غزوہ اوڈ میں شہید ہوئے تھے نیکسٹ قویشن جو کہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سی غزوہ تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان شہید ہوئے تھے تو غزوہ اوڈ جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ قویشن ہے کفار نے ڈیش کی سربرائی میں گاٹی کی طرف حملہ کیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے خالد بن والید نیکسٹ قویشن ہے غزوہ اوڈ میں پہاڑی درے پر ڈیش تھیر اندازوں کو مقرر کیا گیا تھا تو وہاں پر پچاس تھیر اندازوں کو جو ہے مقرر کیا گیا تھا نیکسٹ قویشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام کیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ قویشن ہے غزوہ اوڈ میں گاٹی پر مجود تیر اندازوں کو ڈیش نے جانے سے منع کیا تھا تو حضرت عبداللہ جو تھے انہوں نے تیر اندازوں کو جو ہے پہاڑی والی سائیڈ نہ چھوڑنے اسے منع کیا تھا نیکسٹ قویشن ہے ڈیش غزوہ میں مسلمان عورتوں نے بھی جو ہے مسلمان مردوں کا ساتھ دیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے غزوہ اوڈ نیکسٹ قویشن ہے غزوہ اوڈ میں کفار کے اونٹوں کی تعداد کتنی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تین آزار نیکسٹ قویشن ہے غزوہ اوڈ میں کفار کے گوڑوں کی تعداد کتنی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دو سو نیکسٹ قویشن ہے غزوہ اوڈ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سات سو غزوہ اہود میں مسلمانوں کے پاس گوڑوں کی تعداد کتنی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے دو نیکسٹ کوچین ہے اہود کا پہاڑ مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے تین کلومیٹر نیکسٹ کوچین ہے غزوہ اہود میں عزرت حمزہ کی نماز جنازہ جو تھی وہ کتنی بار پڑھی گئی تھی تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ستر بار نیکسٹ کوئچن ہے غزوہ عود میں کتنے تیر اندازوں نے درہ نہیں چھوڑا تھا تو دس تیر انداز پچاس میں سے رہ گئے تھے جنہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو بس لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینک کیو ویری مچ